موسیقی راشتہ پتی دروپدی مرمو 24 اپریل کو آئیں گی حسار ایچ اے یو کے دکشان سماروں میں راشتہ پتی کریں گی شرکت سیاہ مینہو لال راجپار بھڑنا رو دتہ ترے کریں گے راشتہ پتی مرمو کا سواگت امبالہ سینٹرل جیل میں پولیس کی ریڈ نامی گینگسٹروں کے بیرک کی باریکی سے کی جانچ جیل میں پولیس کی ریڈ سے بڑی حل جل ہریانہ کے گریہ منتری سرکار سے ناراض ویجنے گریونس کمیٹی میٹنگ پر اٹھائے سوال ان کے آدیش پر بھی دو افسر نہیں کیے سسپینڈ اور اب سمچہ روستار سے ہریانہ میں چوتھری چرن سنگھ کرشی وشویدیلے کے دکشان سماروں کا آئیوچین 24 اپریل کو کیا جا رہا ہے اس میں دیش کی راشتہ پتی دروپدی مرمو چیف کیسٹ ہوں گی ان کی آنے کو لے کر ہیسار زیرہ پر شاسنوے ایچے یونے تیاریے شروع کرتی ہیں راشتہ پتی اوززن ہریانہ میں دو جگہ پر آجوید کارکرموں میں بھاگ لیں گی ہیسار میں ان کا ہیلیکوپٹر قریب بیڑ وجہ لینڈ کرے گا اور سی ایم منوحول آلی اے راشتہ پال بھندارو دتا ترے انہیں ریسیب کریں گے قریب تین بچ کر پچاس منٹ پر پید دکشان سماروں میں بھاگ لیں گی اور چار بچ کر پچاس منٹ پر سماروں سے چلی جائیں گی راشتہ پتی جس ہیلیکوپٹر سے آئیں گی ان کی سرکشہ میں بھارتی سینہ کے دو اتیادنی کا ہیلیکوپٹر بھی تینات ہوں گے اس لئے ایچے یو کے کھیل گراؤن میں تیل ہیلیکوپٹر کے لیے ہیلی پیٹ بنایا جا رہے ہیں وہی راشتہ پتی کی سرکشہ میں تینات سرکشہ کرمچاریوں کا ایک دل آج ہیسار میں ایچے یو سلکہ دورہ کر رہا ہے ایگورننس سے سوشاسن کی دشا میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے مخیمنتری منہولال نے تین نئی پہلے ارم کی ہیں ان میں پرو ایکٹیو دیویاں پینشن سیوہ تاؤ سے پوچھو وٹسپ بوٹر اور پی ڈاوڈی یعنی کی بی اینڈ آر پشترام گراؤں کی آن لین روم بوکنگ سویدہ شامل ہے ان پہلوں سے لہواتھیں ڈجنل روپ سے اور ادھک مجبوت پریں گے مخیمنتری نے کہا کہ یہ تین آئیٹی پہل نشید روپ سے راجع سرکار کے پیپر لیس اور پارداشی شاسن کے درشتی کون میں میل کا پتھر ثابت ہوں گی پرو ایکٹیو دیویاں پینشن سیوہ کے بارے میں جانکار دیتے ہوئے سیمنہولال نے کہا کہ راجع سرکار سبھی سرکاری سیوہوں کو لوگوں کے گھردوار پر پہنچانے کے لیے وچنبت ہے اسی قڑی میں اب دیویاں پینشن کو آٹومیٹی پینشن کا لاب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے تحت دیویاں پینشن کو بھی پریوار پہچان پتر سے جوڑ کر آٹومیٹک دھنگ سے پینشن بنانے کا کام شروع کیا جا رہا ہے ہمیشہ ہی فوکس رہا ہے کہ good governance سوشاشن اس کے ادھار پر چیزوں کو آگے بڑھایا جائے ٹھیک 25 دسمبر 2014 جس کو ہم نے پہلا سوشاشن دیو اسی جناتے سے کہا تھا اور technology کے ادھار کے اوپر چیزوں کو بڑھانے کا جو کرم اس سمیں شروع کیا تھا لگاتار اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور آج بھی اس میں تین ایسے جو project ہیں وہ جن کو launch کیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے ہیں جس میں سب سے پہلے تو chatbot کا یہ جو ایک solution یہ دیا گیا ہے اور ہم کو جیسے پتا ہے کہ پریوار پہچان پتر بھی اپنے آم ایک یونیک ایسی ایک چیز جو ہم نے تیار کی ہے جس کا لاب پردیش کے لگ بک بہتر لاکھ پریواروں کو اس کا لاب ملے گا اب اتنا بڑا project سوہبھاوک ہے کہ اس کے اندر پرارمبک کچھ جس کو کہنا چیئے کہ نٹی گریٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کچھ ایسی سمسے آتی ہیں ان کو ہم نے لگاتار ٹھیک کیا ہے چاہے اس میں راشنکار کی بات ہو چاہے پینشن کی بات ہو وہ اس پریافت سنکھا میں ہم نے ٹھیک کیا ہے چونکہ اب یہ ایک ایسا friendly ایک portal بننا چاہیے جسے کسی بھی آدمی کو کوئی بھی جانکاری اپنی لینی ہے تو کہیں بھی وہ لے سکتا ہے اپنے موبائل سے اس کو کھول کر کے اور چیٹ بارٹ کا جس ایک سسٹم ہوتا ہے اس میں artificial intelligence اور machine learning natural language یہ جس سارے سسٹم ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بولنے سے ہی اور وہ اس کی آواز کو پیچان لے اور پیچاننے کے بعد اس کا اتر ماں سے ملے اتر بھی دیں گے تاو جی تو اتر جو ہے ہم کو ملے اب اس میں ایک دم یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی گلتی نہیں ہوگی کیونکہ دھیر دھرے اس سسٹم کو adaptive ہونا پڑتا ہے جس آدمی کو بولنا ہے اس کی باشا اس کی language اس کو اور یہ سمانتیا ایک بار جو وقتی اپنا چیٹ بار کو کھولے گا اور وہی وقتی بار بار پوچھے گا تو اس کے اتر ٹھیک آئیں گے لیکن اگر ایک ہی چیٹ بارکس کو مجھے لگتا ہے کہ الگ الگ بیٹی جا کے پوچھیں گے تو language کی problem کئی بار آتی ہے اب یہ پرانمک چرن ہیں جو بھی چیزیں میں ہوں گے ہمارے technical لوگ اس پر لگاتا نظر رکھیں گے لیکن اچھا friendly ایک وش ہے جہاں بھی کئی آدمی ہوتا ہے اپنے موبائل کو ساتھ لے کے رکھتا ہے چاہے وہ کھیت میں جائے آفیس میں جائے گھر میں بیٹھے پڑھنے جائے سیل کرتے ہوئے بھی اپنی جانکاریہ لے سکتا ہے چیٹ بوکس کا ایک ہی اس پرکار سے ہم نے solution دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جنتا کو بہت اس کا لاغ ہوگا ہرینا کے گرام انتری انیل ویچ نے ویپکشی پارٹیوں دوارہ کانون ویوستہ اور اتیق احمد کی ہتیا پر اٹھائے جارے سوالوں کا قرارات جواب دیا ہے گرام انتری ویچ نے ویپکشی نیتاؤں پر پلٹ بار کرتے ہوئے کہا کہ جب ایمرجنسی لگی تھی تب یہ راجنیتا کہا تھے جب لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا تب یہ گیان کہا تھا ویاتیق احمد کی ہتیا کے معاملے پر بولتے ہوئے ویچ نے کہا کہ کچھ راجنیتاؤں کا مافیا کے ساتھ پریم ہے اور اگر مافیا کو سوئی یا کانٹا لگتا ہے تو در دن راجنیتاؤں کو ہوتا ہے شرپ بار جی جب دیش میں ایمرجنسی لگی تھی جب لوگوں کو اٹھا اٹھا کے گھروں سے جیلوں میں ٹھوس دیا گیا تھا جب سارے مولک ادھکاروں کو بلڈوزر لگا کر کچل دیا گیا تھا تو اس وقت شرپ بار جی کہا تھے اس وقت بھی تو یہ راجنیتی میں تھے تب یہ کیوں نہیں بولے یہ گیان ان کو تب کیوں نہیں آیا اور اب کونسا اس کو کیا جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کوٹ کے مادے پر چھو رہا ہے کوٹ میں ہر آدمی کو اپنی بات رکھنے کا ادھکار ہے اور اس سب کا سننے کے بعد مچانا ٹھیک بات نہیں اب میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ ہمارے کچھ راجنیتاؤں کی مافیاز کے ساتھ پریم پرسند گیا اور جب کسی مافیاز کو کوئی سوئی جا کانٹا لگتا ہے تو دردن راجنیتاؤں کو ہوتی ہے تو اس لیے یہ شور مچاتے ہیں حرینا کے گرہم سواستو مندری سرکار سے ناراض ہو گئے ہیں انہوں نے چٹھی لیکر گریونز کمیٹی کی میٹنگوں پر سوال اٹھائے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ گریونز کمیٹی میں لیے گئے فیصلوں پر یدی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ایسی میٹیکوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے حرینا سرکار کے ستروں کے نسار گرہم مندری ویچ کی ناراضگی کی وجہ حسار میں تین مہینے پہلے ہوئی گریونز کمیٹی کی میٹنگ میں دو ادھیکاریوں کو سسپینٹ کرنے کے بابجود ان پر ابھی تک کاروائی نہیں ہونا بتائی جا رہی ہے جس کے چلتے ناراض گریونز مانتری نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اب ویس زلوں میں ہونے والی گریونز کمیٹی کی کسی بھی میٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے ویچ دوارہ سرکار کو لکھے گی چٹھی میں لکھا کہ تیرہ جنوری کو زلہ شکایت نیوان سمیتی کی بیٹھک میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور اس زلہ انہوں نے دو ادھیکاریوں کو سسپینٹ کرنے کے آدیش جاری گئے تھے لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دی شکایت نیوان میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں پر کاروائی نہیں کی جاتی تو ان کو ایسی بیٹھکوں میں شامل ہونے کا کوئی فیدہ نہیں ہے امبالا سینٹرل جیل میں اس سمیہ ہڑکم مچ گیا جب اچانک امبالا سینٹرل جیل میں پولیس نے ریڈ کی صبح پانچ پچکر تیس منٹ پر ایس پی دیپک کمار کی اگوائی میں پولیس نے چھاپے ماری کی زون جیل کے سبھی بیرکوں وارڈوں سیل جیل پر اس اور قیدیوں کی سکت تلاشی لی گئی نامی گینگسٹروں کے گرگوں کے بیرک کے بھی باریکی سے جانچ کی گئی سینٹرل جیل میں پولیس کی یہ ریڈ لگ پر ڈھائی گھنٹے چلی ہرینا میں کرونا سنکرمن سے دو اور موتوں کے ماملے سامنے آئے ہیں اس سال اب تک سنکرمن سے راجعے میں مرنے والوں کی سنکھیا نو ہو گئی ہے اس کے ساتھ 24 گھنٹے میں ایک ازار ایک سو دو نئی لوگوں میں سنکرمن کی پشتی ہوئی ہے اب پردیش میں چار اٹھ سو اٹھ سٹ ایکٹیف کیس ہو گئے ہیں اور کرونا جیسی ویشوک مہاماری نے ایک بار پھر سے ہرینا کے زلہ ریواری میں بھی سواسوی بھاگ کی چنطہ پڑا دی ہے یہاں بھی کرونا مریضوں کی سنکھیا 26 ہو گئی ہے لیکن سواسوی بھاگ پوری طرح سے ایکٹیف موڑ پر ہے اور اس کے باوجود اس ویشوک مہاماری سے لوگ بے خوف نظر آ رہے ہیں زلہ ریواری میں اب کرونا ایکٹیف کیسوں کی سنکھیا 26 ہے جو چنطہ کا وشے ہے 24 میں سے ایک مریض ایڈمیٹ ہے اور باقی ہوم آئیسولیٹڈ کیے گئے ہیں پردیش پر کے ساتھ ساتھ ریواری اسپطال میں بھی اب تک ویکسین نہیں ہے جس کے لئے سمبندی تدھیکاریوں کو لکھا گیا ہے حالانکہ اس زلہ ریواری میں ابھی تک 90 فضل سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں پردہ تو بوسٹر ڈوز ابھی بھی بہت لوگوں نے نہیں لگائی ہے ہریانہ میں بڑتی گرمی کے بیج سرکار نے کرمچارے کو جھٹکا دیا ہے گرمی اور ہیٹ ویو میں بھی سرکاری دفتروں میں آنے اور جانے کے سمیے میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا جائے گا حالانکہ سرکار کیوں سے گرمی سے نپڑنے کے لئے پانچ ویبھاگوں کی ڈوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں ان ویبھاگوں میں بجلی سواستے جنسواستے ویانتری کی شرم اور راسوے ویبھاگ کوششہ مل کیا گیا ہے سرکار کی اور سے یہ فیصلہ بھارتے موسم ویجیان ویبھاگ دورہ آنے والی اتیادی گرمی کے سمدھ میں جاری ایڈوائزری کے بعد لیا گیا ہے بجلی ویبھاگ کے دورہ جانکاری دی گئی ہے کہ بڑتی گرمی کے دوران بجلی کی کوئی کمی آنے نہیں دی جائے گی گرمی وی بجلی کی بڑتی مانگ کو پورا کرنے کے لیے بجلی کمپنیوں نے پہلے ہی پرابت پانی پلائیں سرکار کی اور سے دوداروں پشوں کے لیے بھی ایک ویشیش ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس کے تحت کسانوں اور ڈریس انچالکوں سے اپیل کی گئی ہے کہ بھی اپنے پشوں کو پرابت پانی پلائیں سرکار نے ہیٹ ویب کے خطرے کو دیکھتے ہوئے جاگمتہ بھیان شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے پنچکولا کے گاؤں رتے والی میں ایک دردناک سڑک ہاس آ ہو گیا جس میں سکولی بچے بال بال بچ گئے اس ہاسے میں دو بچوں کو چوٹے آئی ہیں دراصل پنچکولا گاؤں رتے والی میں سکولی بچوں سے بری بس بری طرح سے پلٹ گئی بس میں قریب تیس بچے سوار تھے موکے بار پہنچے تھانا پرواری نے بتایا اور کہا کہ ڈرائیور کی چکہ کنڈکٹر بس کو چلا رہا تھا بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر موکے سے دونوں ہی فرار ہیں پولیس نے ان کو چلد ہی گرفتار کرنے کا بھروسہ دکھائے ہے موسم نے اچانک اپنا رکھ بدل لیا ہے پہاڑی شیطروں کے اوپری علاقوں میں ہمپات ہوا تو وہیں میدانی علاقوں میں اولا وشتی میں تیز برسات اور آندھی تفان آیا یمرانگر میں بھی موسم کے اچانک کروٹ بدلنے سے بھیشن گرمی سے لوگوں کو رہت ملی ہے وہیں تیز برسات دول بری آندھی تفان سے کئی جگہ پیڑ بھی گرے پیڑ گرنے سے کئی راستے بادت ہو گئے آندھی تفان کی رفتار کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں کئی جگہ کے شیڈ اڑ گئے تیز برسات کے بعد موسم سوہاونا ہو گیا وہیں چن کسانوں کی گیہوں کی فصل اب بھی کھیتوں میں کھڑی ہے ان کے لیے یہ پریشانی کا سبب بن گیا ہے پلحال کالے بادل ابھی کبھی کئی زلوں میں چھائے ہوئے ہیں آنگنوڑی کیندروں میں پلے سکول کے مادھیم سے چھوٹے بچوں کو کھیل کھیل میں شکشہ دی جا رہی ہے ویبھا کی یوجنا کی جانکار دیتے ہوئے سی ڈی پیو اندری مینا رتن نے بتایا کہ آنگنوڑی کیندروں پر پلے سکولوں کے مادھیم سے چھوٹے بچوں کو کھیل کھیل میں شکشہ دی جا رہی ہے اور یدی کسی گاؤں میں تین یا تین سے ادھیک آنگنوڑی کیندر ہیں تو وہاں پر ایک پلے سکول بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ میڈے مل بچوں کو دوپیر کے بوجن کے ساتھ دودھ کی ویوستہ بھی کی گئی ہے کپوشن سے پچانے کے لیے سمیں سمیں پر مہلاؤں کو جاگ رک کیا جا رہا ہے میڈے مل سرکار کی ایک مہتوک آنکشی یوشنا ہے جس کا بچوں کو پورا لاب دیا جا رہا ہے ہماری آنگنوڑی ورکر جو ہے اور ہیلپر ہے وہ دونوں کھیل کھیل کے مادھیم سے بچوں کو پڑھا رہی ہیں آسکر تو اندری کی اگر بات پرے تو کتنی آنگنوڑی کے سینٹر ہیں جن میں یہ ابھی آپ کے دائرے میں آتے ہیں میرے پاس دو سو پندرہ آنگنوڑی سینٹر ہیں جس میں سے 54 ہم نے پلے سکول سر ہماری میڈے میل نہیں ہے یہ ہمارا راشن جو بچوں کے لئے پروائیڈ آتا ہے یہ تاکہ کو پوشن کو دور کر سکے اس کے لئے ایکسٹر ڈائٹ تاکہ ان کو مل سکے کسی عمر کے بچوں کو ملتا ہے سر چھ مہینے سے چھ سال ٹیگنٹ لیڈیز اینڈ لیکٹیٹنگ لیڈیز فریدہ بزلے میں آپریشن مسکان کے تحت لگاتار بال مزدوری کرنے والے بچوں کا جہاں ریسکیو کیے جا رہا ہے وہاں ان بچوں سے سستی دروں پر مزدوری کروانے والے کمپنی مالکوں اور دکان داروں کے خلاف معاملے بھی دچ کے جا رہے ہیں اسی کڑی میں بھلیوگڑ کے آئی ایم ڈی شیطر میں سٹیٹ کائم برانچ اور لیور ویبھا کے دھکاریوں کے ساتھ مل کر تین بال مزدوری کرنے والے بچوں کا ریسکیو کیا گیا انہوں نے پتایا کہ لوگ کم مزدوری کے لالچ میں نابالک بچوں سے کام کرواتے ہیں جبکہ گریبی کے چلتے یہ بچے مجبوری میں کام کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح ان بچوں کا سماج میں شوشن کیا جا رہا ہے جن کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے یہ بچے جو آئی ایم ٹی ہے بلنگوڑ خیدو باد میں وہاں سے تینوں بچے ریسکیو کی ہیں جن تینوں بچوں سے بال مزدوری کروائی جا رہی تھی اور سوسنا کا آدھار پہ ان بچوں کو لیور انسپیکٹر کے ساتھ ملتا ہے اور کئی سنستاؤں کے ساتھ ملتا ہے بچوں کو ریسکیو کیا یہ جو دکانوں پہ کام کراتے ہیں بچوں کی ہو سکتا ہے بچوں کی مجبوری ہو کسی کوئی بچہ گریب پریبار سے ہو سکتا ہے اور اس کی مجبوری ہو لیکن بچوں سے کئی گناہ زیادہ مجبوری ہوتی ہے دکاندار کمپنی مالکی کیوں انہیں سوارت رہتا ہے اپنا لالچ رہتا ہے کم بچوں میں کم پیسوں میں بچے مل جاتے ہیں بڑا آدمی یوگ اس کو پورے دینا پڑے گا اور اس کی سکل کے ساو سے پیسے دینی پڑیں اور بچے ہوتے ہیں انہیں دو ہزار تین کے پیسے دے کے سو سن کیا جاتا ہے بچوں جو بچے جو بچے ہمیں ملتے ہمارا پریاس رہتا ہے اس کم پری مالک خلاف دھائیو درز کرائیں مکنم محیم ہے جس کے تحر بچوں کو رہے ہیں اور ان کے پریوک پریش 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 ابھی آپ پریش تیرہیے چوڑ دی کلہ ٹائم ٹی وی اور مجھے دیجے جاز تھنے واد